اسلام علیکم آج پھر سے میں آگئی ہوں کوسکو میں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لازٹ ٹائم بھی میں نے کوسکو کا پورا بتایا تھا کہ کیا ہے کس پر کیا سٹینڈز کرتا ہے تو آج میں آئی تھی تھوڑی شاپنگ کرنے تو میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں تو یہ جو لیٹس ٹائب ہے سمر چل رہا ہے تو یہ جوسر آپ نے دیکھا مارگریٹا وغیرہ بنانے کے لیے اور یہ ہیئر ایسی سریز ہیں انفینیٹی پرو کر کے ہے اور یہ سارے بالوں کے لیے ہے اس پر کرلنگ کا ہے پورا سیٹ بنا ہوئے اور یہ ائر فرائر آ گیا اور یہ نینجا کا ائر فرائر ہے تو کچھ ائر فرائر ہوریزونٹل میں آتے ہیں اور کچھ ورڈیکل میں آتے ہیں تو یہ پورے ائر فرائر کی آئلز ہے تو اوپر آپ نے جو دیکھی اس کی پرائس تھی اور یہ نیچے ائر فرائر ہیں جو کہ ہیں نینجا برنڈ کے ہیں اور یہ بہت اچھا ائر فرائر اوان ٹائپ تھا اور فلا کے یہ ڈریسز آئے ہوئے تھے بچوں کے تو یہ گرلز کے ہیں اور یہ ٹو ٹو ایٹیئرز کے گرلز کے ہیں تو یہ سارا سکسٹین نائنٹی نائن کا تھا یہ فل جو ڈریسز اب یہ شارک کا ہے یہ جو روبوٹک ائر ویکیوم ہوتا ہے وہ ہے اور یہ بھی شارک برنڈ کے ہیں اور یہ سٹک والے ویکیوم ہیں جو کہ چارجبل ویکیومز ہوتا ہے اور یہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو یہ ہے اور یہ آگئے جو الیکٹرک ریزرز ہوتے ہیں یہ وہ ہے مینس کی اور یہ بہت زیادہ یوسفل ہوتے ہیں یہ ڈیلکس پرینٹ کا ہے اور ہم لوگوں کے پاس جو گھر میں میرے ہزبینڈ یوس کرتے ہیں وہ فلپس کا ہے تو وہ بھی میں پہ دکھاتی ہوں کہ وہ کیسا ہوتا ہے اس کے سارے اٹیچمنٹس اور سارے انس کے انفرمیشن ہیں یہ ایلیکٹرک برش ہے ٹود برش ہے جو کہ فروزن کے ہیں اور سپائیڈر مین کے ہیں تو سپائیڈر مین کے جیسے تو مجھے ایرہ کے لیے لیے لینا تھا ہے ایلیکٹرک برش تو اس کے ساتھ تین اچھے اٹیچمنٹس ہیں اس کے جو بریسلز وغیرہ ہیں اور یہ فروزن کا برش ہے جو بیٹری سے آپریٹ ہوتا ہے اور یہ سارے اورال بی کا برینڈ ہے یہ اور یہ فلپس کے آگئے یہ سارے الیکٹرک برش ہیں یہاں پہ بہت زیادہ یوز ہوتے ہیں اور یہ فلپس کا جس کا میں کہہ رہی تھی یہ جو ہے الیکٹرک ریزر یہ ہم لوگوں کے پاس ہے اور اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ ہم نے لاسٹ ایر بائی کیا تو میرے ہزبین نے اور یہ الیکٹرک آئرن آگئی ہے سٹیم آئرن جسے کہتے ہیں اور یہ لانڈری بکٹ یہاں پہ جو جو اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں ان کو بیسمنٹ میں جانا پڑتے ہیں تو یہ ویل والی لانڈری بکٹ ہے اور یہ مایکروویو آوان ہے جو آج کل بلٹ ان آ رہے ہیں دھروں میں جو آج کل جو لیٹس چل رہے ہیں مایکروویو آوان تو یہ اس طریقے کے ہیں اور یہ سارے آوان مایکروویو سارے یہ ہیں سب اس آئل میں بلک انڈ ڈیکر ڈیفرنٹ برینٹس کے ہیں یہاں پہ اور یہ ایئر فائر آگیا اور یہ ڈبل والا ایئر فائر ہے جو کہ یہ نینجر برینٹ کا ہے اور یہ گریلر ہے 3 in 1 گریلر ہے اور یہ نائفز اور سیزر کا ساتھ ہے جو کہ سلور میں ہیں اس کے علاوہ یہ بولز بہت اچھا تھے بہت کیوٹ لگ رہے تھے بولز میرے پاس لائٹ کلر میں ڈیفرنٹ ڈیزائن کے ہیں یہ ڈیفرنٹ ڈیزائن کے ہیں اندر سے بھی پرنٹڈ ہے بھار سے بھی پرنٹڈ اور ڈرک کلرز کے ہیں فلورنس کلر کے ہیں بہت پیار ہیں یہ اور یہ آئیس بکٹس تھی جو کہ میں نے بھی آپ کو دکھائی اور یہ بولز ہیں سرونگ بولز اور یہ بھی سٹون ویئر کے ہیں فورڈ سٹوریج کنٹینرز ہیں یہ بھی اور یہ بلیک پیپر وغیرہ آگئی سالٹ اور بلیک پیپر کے اور اس کے اندرے جو ہے دونوں کرش کرنے کا ہے اور ایک سائٹ پہ اور یہ ٹروڈو برینڈ ہے ایک سائٹ پہ سالٹ ہے اور دوسرے سائٹ پہ بلیک پیپر ہے اور یہ کچین ایٹ کے وڈن سپونز آگئے ہیں سارے ایک سپیچول ہے اور تین وڈن سپونز ہیں میں بہت لائک کرتی ہوں وڈن سپونز سے کوکین کرنا اور یہ بوٹلز ہیں ترمو فلسکل لائک اس میں ٹھنڈا بھی رہ جاتا ہے اور گرم بھی رہ جاتا ہے کافی دیر تک رہتا ہے اس کا ریزرلٹس بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ ہیلو کٹی کے بہت اچھے فورڈ سٹوریج تھے گلاس کے بولز ہیں یہ ڈکنوال ایک فریج میں کچھ رکھنا ہو تو پائریکس کی گلاس کے ہیں اور اس کو رکھ سکتے ہیں اور یہ سٹار وارس تھا اور ہیلو کٹی کا تھا بہت کیوٹی پائریکس کے بولز تھے کاؤسکو میں مست ہے کہ آپ سارے پورا کاؤسکو گھوم ہیں کیونکہ ہر دفع ایک نئی چیز اور یہ ہے بفی ٹیبل ہے جو کہ بلکل اس کا اپر سے پکڑنے کا ہنڈل اور یہ پوری چھوٹی سی ہو جاتی ہے پارٹی اس کے لیے بہت اچھی ہے یہ بفی ٹیبل ہے اور یہ کمپیوٹر چیرز جو ہوتی ہیں جو آفیس آج کل لوگ ورک فرم ہوم کر رہے ہیں تو بہت کمپیوٹیبل چیرز ہیں یہ سٹول تھا وابل سٹول اور یہ ایکسٹینشن مجھے بہت اچھا لگا تھا اور اس کے اندر تھے ای تینک ایٹین ساکٹ سے اور یہ بہت بڑا سا تھا کافی سارے اٹیچمنٹ سے اس کے اندر ایٹین انچ کا تھا یہ بہت لمبا سا تھا اور پھر اس کے بعد یہ لائٹس پہ گیرا یہ الیکٹرونکس کا سیکشن ہے اور یہ دیکھیں یہ لائٹس بہت بیوٹیفل لامپس بغیرہ تھے یہاں پہ یہ سارے فین ہیں فین کے اندر بھی لامپ لگاو ہے اور یہ جو لیونگ روم یا ڈائننگ روم میں لگانے کے لامپس ہوتے ہیں یہ سارے وہ ہیں اور یہ بھی شینڈلیر ہے بیوٹیفل سا اور یہ دیکھیں بہت بیوٹیفل لامپس ہیں اور یہ لائٹ تھی لیڈی لائٹ تھی اور یہ کلر چینج کر رہی تھی اور اس کے یہ جو کلرز ہیں بلو یا دو ریڈ اور یہ جو کلرز چینج کرتی ہیں اس کے بعد یہ بہت اچھا پیٹیو کا تھا جن کے بڑے ہاؤسز ہوتے ہیں باہر لگانے کا گزیبو اور پیٹیو پورا جو فرنیچر ہے یہ سارا سمر کا ہے کیونکہ آج کل سمر چل رہا ہے سارا یہ گارڈن میں لوگ لگاتے ہیں اس میں مسکیٹو کورن نیٹ اور یہ برڈے کیکس ہیں اور اس کے اوپر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کرکلینڈ کے سپریڈ ہے اس میں سٹرابری یہ سب چیز سپریڈ ہیں ایک ہالپینو ہے ایک سٹرابری ہے سٹرابری چیز سپریڈ ہے برڈ پر لگانے کے لئے اور یہ سب سے اچھے تیرامیسو کیکس آپ کو نظر آ رہے ہیں اور اس کے نیچے جو نظر آ رہے ہیں میرے فیوریٹ ٹکسی ڈو چوکلیٹ کیکس ہیں یہ بہت ٹیسٹی ہوتے ہیں اور بردے کیکس بھی کافی سارے رکھے ہوئے تھے اور یہ سارے جو پر نظر آ رہے ہیں ریڈ یلو اور وائٹ یہ سپریڈ ہیں سارے جو برڈ پر لگانے کے ہوتے ہیں اور یہ اور ہر چیز یہاں پر فریش بن رہی ہوتی ہے ڈیلی بیسس پر کروسانٹس کوکیز بہت سای چیز ہیں اور یہ اتنے بڑے بڑے سے یہ جمبو لابسٹر شرمز ہیں یہ شرمز ہیں یہ اور یہ ہے ریڈ سنپریاں کے فش اور یہ سارے فش کی آئلز تھی میٹ بھی حلال میٹ بھی آسان سے مل جاتا ہے ان کے پاس بیف وغیرہ بھی ہوتا ہے اور یہ ان کی یہاں پر چکن وغیرہ فل چکن بیک مل رہی ہوتی بات یہاں پر حلال نہیں ہوتی ہے اور یہ سارا ان کا کچھن وغیرہ ہے یہاں پر سب کچھ ٹرانسپیرنٹ گلاس کا ہے سب کچھ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی تو کلوزنگ کا ٹائم تھا تو سب ورنہ یہاں پر بہت سارے لوگ لگے ہوتے ہیں کوکنگ وغیرہ چل رہی ہوتی ہے اور یہ سارے سالمن وغیرہ سب کے ڈینر باکسز ہیں آفیس ٹائمنگ میں اور لے جانے کے لئے جو ہوتے ہیں پھر یہ چپس وغیرہ کی آئلز آگئی کیونکہ آئرہ کو بائے کرنی تھی تو یہ 54 کا پیکٹ تھا 54 اس کے اندر پیکٹ تھا اس میں دو ٹائپ کے لیز تھے دوریٹوز تھے رفلز تھے اور چیٹوز تھے تو اس کو چیٹوز ہی صرف چاہیے تھے پھر میں نے اس کو چیٹوز دلا دیا اور یہ ہے سی ویڈ ہوتا ہے یہاں پہ بہت شوق سے کھاتے ہیں جو آپ نے پیچھے دیکھئے سی ویڈ تھی یہاں پہ لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں سی ویڈ اور یہ سب سے بڑے بڑے پیکٹس آگئے چپس کے تو یہ رفلز تھی اور ڈوریٹوز اور بہت بڑے سائز کے ہوتے ہیں یہ چپس اور کسکو میں جانے کے لئے آپ کی میمبرشپ آنا مست ہے اور گیس وغیرہ کسکو کی آپ لے سکتے ہیں بڑے آپ کے پاس میمبرشپ ہونی چاہیے کسکو کی ادر وائز آپ اللہ ہونی ہوتے کیونکہ انپرنس پہ ہی وہ آپ کا کارڈ چیک کرتے ہیں فیملی کارڈ بنتا ہے تو اس کے بغیر آپ کا انٹری نہیں ملتی اور وہی میمبرشپ ہوتے ہیں وہی اللہ ہوتے ہیں